السلام علیکم قائز کیسے آپ سب لوگ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پہلے میں ویڈیو جو بناتی تھی وہ میں بیجنگ کی بناتی تھی کیونکہ میں بیجنگ میں تھی اب میں اپنے انسٹیوٹ چھنکچن میں آگئی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ آج جو نا موسم بھی اچھا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی لیب کی سیر کرائی جائے کہ میری لیب کہاں ہے اور میں کتنے ڈسنس پہ ہوں یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ درمیٹریز ہیں یہ ہماری درمیٹری ہے اتنی بڑی تھرٹین فلورز تو میں نے کہا چلو جی اب لگے ہا تو موسم بھی اچھا ہے آپ کو موسم بھی انجوائی کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی لیب کے دیدار بھی کرواتے ہیں کہ میں کس لیب میں جاتی ہوں ایک چلی ہماری لیب تقریباً ٹین ٹو فیفٹین منٹ کے واکنگ ڈسنس پہ رہے ہمارے درمیٹری سے نا یہ ہم گریجویٹ دپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یہ گریجویٹ دپارٹمنٹ ہے تو گریجویٹ میں ہی درمیٹریز بھی ساتھ میں ہیں نا اور ہماری لیب سوری اس سے باہر ہیں گریجویٹ دپارٹمنٹ سے نا تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو موسم کا دیدار بھی کرواتے ہیں اور اپنی لیب بھی دکھاتے ہیں تو جو چھنگچن ہے ایکچلی یہ بیجنگ سے زیادہ پیار ہے مجھے پرسنلی یہ بہت اچھا لگا سپیشلی آپ نے وہاں یوشوانلو میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں کی کس طرح سے درمیٹریز اور کس طرح سے وہاں کا ایریا ہے سارا اور یہاں کا بھی آپ نے دیکھا میں کسی دن آپ کو اپنے روم کا وزر بھی کراؤں گی کہ میرا روم کیسا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور درمیٹری ہے یہاں پڑھنا سارے الفا بیٹ سے درمیٹریز ہیں یعنی کہ اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے ای ہے ہم لوگ ای زواں میں رہتے ہیں یہ بھارش تیز ہو رہی ہے تو سب لوگوں نے اپنے چھاتے لیے میں میں نے بھی لیا ہے یہ آپ دیکھ پی رہوں گے پانی کی بوندیں گیر رہی ہیں چلنے جی ہم مین گیٹ کی طرف آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کے باہری کیابینٹس لگی میں ہیں تو جب آپ کو پارسل آرڈر کراتے ہیں تو وہ ڈیریکٹ آپ کی کیابینٹ میں آ جاتا ہے اور یہ مجھے یہاں کا ایک سب سے اچھا سسٹم لگتا ہے کہ آپ کو اتنی دور خواہدی لینے نہیں جانا پڑتا جیسے وہاں بیجنگ میں تو یہ ہوتا تھا کہ اتنی دور آپ کو خواہدی لینے جانا پڑتا تھا یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ یہ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ ہے there is written as I love Siom یعنی کہ because میں بلونگ کرتی ہوں Siom سے تو آپ بھی چائنا کے کسی بھی انسٹیوٹ میں چلے جائیں یہاں ہم اپنا کارٹ سکین کرتے ہیں ایس سے اور یہ گیٹ کھل جاتا ہے یہاں ایک نیگٹیف یہ چیز ہے کہ اگر آپ خدا نہ خاصتا اپنے کارٹ کے بغیر نکل گیا نا تو آپ اہی ہی کھڑے رہیں گے نہ یہ ڈور کھلے گا نہ ڈرمیٹری کا گیٹ کھلے گا be careful to cross the road ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا بھائی گھومنے چلے گئے تو ہمارے پاس جو ہے نا ڈرمیٹری کا کارٹ نہیں تھا ہم لیٹ ہو گئے آئی بھی سو گئی otherwise آئی گیٹ کھول دیتی ہے تو ہمیں پھر بہت مشکل ہوئے میں بہت دیر ویٹ کیا گے کوئی سٹوڈنٹ آئے تو دور کھولے اور پھر ہم لوگ اندر جائیں تو آدھے گھنٹے کے ویٹ کرنے کے بعد کوئی سٹوڈنٹ آیا اور اس نے جو کارٹ سکین کیا تو اس نے اپنے لیے گیٹ کھولا تو ہم لوگ بھی ساتھ میں انتر ہو گئے چنچنی تھی کہ یہ بہت پیار ہے یہ ہمیں ڈیفرنٹ روٹس کے جو ہے نا ٹریز ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ علوچے لگے ہوئے ہیں اوپر لگے ہیں یہ نظر نہیں آرہے کسی دن میں آپ کو ان کے باغوں کے بھی وزٹ کراؤں گے نا جہاں علوچے خوبانیے یہ سارا کچھ لگا ہوا ہوگا یہ دیکھیں یہ رہی خوبانیے لکھ آپ کو خوبانیے نظر آرہی ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں نظر آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ علوچے لگے میں کتنے بڑے بڑے ہیں تو کسی دن آپ کو اپیزل کروں گی یہ چیڑ کے درخت سارے ہیں یہ کونز کے درخت لگے میں یہاں پر ایک چلی یہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے مطلب اتنی زیادہ سنو پڑتی ہے نا تو اس کی وجہ سے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ان سنوی ایریاز میں یہ والے درخت ہوتے ہیں کونز کے چھٹ چھٹی کونز بکل بھی رہی ہیں تو آج کل چھٹی ہیں اور لیکن پھر بھی ہم کیونکہ چائنہ میں ہیں تو ہمیں لیب بینجانا ضروری ہے تو اس لیے پھر میں لیب جا رہی تھی تو میں نے کہا چلو کیوں نا آج میں آپ کو پہلی دفعہ اپنی لیب کا وزر بھی کرا جاتی ہوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرا آفیس کیسا ہے اور میری ٹیبل چیئر اور باقی جو ایریا ہماری لیب کا کیسا ہے تو آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں کافی ٹائم ہو گیا آپ کے ساتھ باتیں ہیں نیکی میں نے چلو باتیں بھی ہو جاتی ہیں آپ کو اپنی لیب بھی دکھا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا آگے جائے نا جو نیکس بیلڈنگ ہے وہ ہمارے انسٹیوٹ کی بیلڈنگ ہے جیسے سیوم کی بیلڈنگ کہتے ہیں نا وہ انسٹیوٹ کی بیلڈنگ وہ ہے لیب ہماری تھوڑی ڈیفرنٹ پاتھ میں اس طرف ہے چلو پھر لیب چل کے بات کرتے ہیں یہ ہمارا مین انٹرس گیٹ ہے ایکچھلی اس کے اندر ڈیفرنٹ لیب ہیں اس کے اندرسکون کے لیے لیچ سانکھڑی آئی اس کے اندرس کے اندر L 넣고 ساغنے ایک لیب پ پength دیکھاتے ہیں ایک چلی آج کا سوٹی ہے یہ روڈ اتنا زیادہ راشنی ہے اس پر اتنا زیادہ راشنی ہے آپ کو اتنی مشکل سے اس روڈ پر چلنا پڑتے ہیں اور گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں ساری فل ہوئی بھی ہوتی ہے یہ جگہ سارے خوبانیوں کے درخت ہیں ان پر خوبانیاں لگی ہوئی تھی بکوز اس پر یہ لوکل کی خوبانیاں تھی اور وہ تھوڑا جالے ٹائپ ہوتی ہیں وہ میں نہیں کھاتی اور کھٹی ہوتی ہیں توڑش ہوتی ہیں بہت زیادہ تو وہ کھائی ہی نہیں جاتی یہ ہمارا جی جی پیل کا مین گیڑ ایک چلی یہ ایک ہی بیلڈنگ ہے جس کے اندار جی پیل بھی ہے اور گرین لائب بھی ہے پہ چل کے دکھاتے ہیں اس سائٹ پہ ایک لائب ہے اور اس سائٹ پہ دوسری تو ہماری لائب اس طرف ہے جو جاپ ہولڈرز ہوتا ہے وہ یہاں پر اپنا کارڈ سکین کرتے ہیں پہلے جی پیل سائن جی پیل سائن چلو جی چھاتا کلوس کر لیتے ہیں اوپر چلتے ہیں اب ہماری لائب کی بہت ساری سیڈیاں یہ دیکھیں ہمیں اوپر والے فلور پہ جانا ہے تو اوپر پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں چلو جی فائنلی میں اوپر پہنچنے والی ہوں تو میں آپ کو لائب دکھانے کے بعد میں یہ طرف سے بائے بائے ملتے ہیں اگلے بیڈاگ میں تب تک کے لئے آدھا حافظ دعا میں یاد رکھی گا اور اگر اپنا ہے تو میرے چلو کو سبگرائب کریں یہ دیکھیں یہ کیا لائب ہے اوپر بڑھ کی اور یہ کیا ہماری جی پیو لائب ہے یہ لوگ آئے ہیں ان کے چھاتے پڑے میں تیس ٹیئر چھڑنے کے بعد تو سامسی چڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری لائب ہے دیکھیں دیکھیں آج کل چھٹی ہیں اس لئے رشن ہوتا کوئی بھی نہیں بیٹھا میں آپ کبنے ٹیبل دکھاتی ہوں اس نے میرے اوپس ٹیبل میں آپ بی سی اور یہ میرا ٹیٹی بیر اور یہ میرے پیارے پیارے پڑاںت ایب تک کہیں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تک تک کے لئے بائے بائے موسیقی